جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی لباس چوست نہ ہو لباس چھوٹا نہ ہو لباس باریک نہ ہو تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص تو یہ مولی صاحب تو دکیہ نوسی ذہن رکھتے ہیں یہ تو بیک ورڈ قسم کے لوگ ہیں یہ تو پرانا ذہن رکھتے ہیں یہ تو پاظل ہیں ان کا دباہ خراب ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فرمایا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاغل کہیں لوگ تمہیں دیوانہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی تصویح ہاتھ کے اندر پکڑ لے آدمی تلاوت کرتا رہے صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ آدمی زندگی کے ایک ایک موقع پر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم میری طرح متوجہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے کون سے حکم کی خلاف وردی کر رہا ہوں آدمی ہر موقع پر دیکھے کہ میں کون سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف وردی کر رہا ہوں جب آدمی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف وردی نہیں کر رہا لوگ اگرچہ اس کو پاغل کہہ رہے ہیں اس کا دماغ خراب ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دکیہ نوسی کہہ رہے ہیں اس کو بیک ورڈ زیر رکھنے والا کہہ رہے ہیں یہ آدمی یہ سمجھے کہ میں اس حدیث شریف کا مصداق بن رہا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذکروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک لوگ تمہیں پاغل کہنا شروع کر دیں لوگ تمہیں کہ یہ پاغل ہیں ان کو دین پر عمل کرنے کا زیادہ نشاہ ہے لوگ تمہیں پاغل کہیں فرمائیں کہ تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو جس کو کسی نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندد و عالم سے خفا میرے لئے ہے اس نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کی مخالفت تو مول لے لی اس نے دنیا کے اندر لوگوں کو اپنے مخالف کر لیا لوگوں کے تانے سن لیے لوگوں کی ترہ ترہ کی باتیں سن لیں لیکن اس نے ایک رب کو نہیں چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا تو یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے یہ بندہ دو عالم کو چھوڑ کر اس نے مجھے میری شریعت کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگایا ان کو دل کے اندر جگہ دی فرمائیں کہ یہ توحید ہے یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع السادقین